ہوتی ہوں گی بہرحال بہرحال لیکن مشکیز چمڑے کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے میں چلی آئیے ایک اور چیز جو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بتایا وہ یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت کی تدویر بتائی شیطان کیا کرتا اور کیسے حفاظت کریں دونوں باتیں بتایا آئیے وہ کیا ہے صحیح ابن خزیمہ کے روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم جب رات کو تم سونے لگو تو مشکیزوں وہ پانی کی تھیلیاں جسے پانی بھرا جاتا تھا مشکیزوں کے مو بان دو اور دروازوں کو بند کر دو اور کھانے کی چیزوں کو ڈھاب دو کیونکہ شیطان رات کو آتا ہے پس اگر وہ دروازے کو بند نہ پائے تو دروازے میں یعنی گھر میں داقل ہو جاتا ہے اور پھر اندر آ کر اگر وہ مشکیز کو بند ہوا نہ پائے پانی کی بوٹل کو تو اس مشکیز کی بندش اور گھرہ کھول سکتا ہے کھلا پاتا ہے تو گھس جاتا ہے کھلا نہیں پاتا ہے باندھا ہوتا ہے تو کھول نہیں سکتا ہے اور بند دروازے کو کھول نہیں سکتا ہے اور اگر تم میں سے کوئی برتنوں کو مطلب وہ دورتن میں پانی میں وغیرہ گھس جاتا ہے گھروں میں گھس جاتا ہے اور کھلے برتنوں اور پانی میں بیماریوں کو لاکر ڈال دیتا ہے یاد رکھیے تو لہٰذا اگر تم بند نہ پاؤ تو دروازے اگر مشکیز ہوگا کھلی رہ جائے تو اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے بیماریاں لاتا ہے اور پھر آگے فرمائیں اگر برطنوں کو ڈھاپنے کچھ نہ پاؤ برطن ڈھاپنے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس تو کیا فرمائے سنی ڈھاپنے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو ان پر لکڑی ہی رک دو برطن اتنا بڑا ہے ڈھاپنے کے لئے کچھ نہیں ہے لکڑی کا تکڑا ہی سہیں چاہے وہ اتنا اتنا کتنا بھی پورا برطن نہ بھی ڈھاکے تو رک دو اب ایک لکڑی وہ ٹہنی کتنی ہوتی اتنی حالک برطن بڑا ہے آپ کا تو رک دو کم از کم کیونکہ اس وجہ سے بھی اس سے وہ دور ہو جاتا ہے اب کوئی یہ سوچیں گا شیطان جن وغیرہ تو یہ تو ٹرانسپرنٹیں کہیں سے بھی گھج جاتے کہیں سے بھی نکل جاتے ہیں پھر یہ بند دروازوں کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے فرما دیا کہ دروازے بند ہو تو کھول نہیں سکتا ہے تو نہیں کھول سکتا ہے دروازے بند ہو داخل نہیں ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے اگر تھیلیاں بند ہو تو نہیں ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے برطن ڈھکا ہو تو بیماری نہیں دال سکتا تو نہیں دال سکتا ہے کھلا ہو تو وہ کر دیتا ہے تو رہازہ برطنوں کو ڈھاکا کرو پانی کے انتظاموں کو ڈھاکا کرو باٹرلز اور پانیوں میں ہوتا تو بند کیا کرو اس کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ شیطان اس میں بیماری دال دیتا ہے یا پھر رات میں بیماری نازل ہوتی کوئی ایک رات جو بھی رات ہوتی سالی اس میں وبا آتی ہے اور شاید وبا اترتی ہے پھر شیطان اس وبا کو پھیلاتا ہے دون حدیث میں لالی تو ایسا سمجھ میں آتا ہے یا پھر یہ ایک ہے الگ حدیث جو کبھی تو بھی سال میں ایک بار ہوتی ہے اور شیطان تو ڈیلی یہ کام کرتا رہتا ہے برطنوں میں گھستا ہے کھانے میں گھستا ہے پینے کی چیزوں میں گھستا چلی آگے بڑھتے سونے سے پہلے جو کام کرنا اور ان میں ایک کام ہو رہے رات کے بعد شیطان سے گھر کو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے